بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں جی آپ لوگ کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی بڑھائی کا آپ کی تیاری کا سلسلہ چل رہا ہوگا ایوری ڈے سائنس میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی اور آج اسی سلسلے میں ہم بیلنس ڈائیٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ بیلنس ڈائیٹ کیا ہوتی ہے کن کن چیزوں کو ہم اپنی اگر ڈائیٹ میں انکلوڈ کریں گے تو ہماری ڈائیٹ جو ہوتی ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فائد ہو کے حوالے سے بھی ہم چیزیں ڈسکس کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی جو وڈی ہوتی ہے اس کو اپنے ایک سپیسیفک جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ پرفارم کرنے کے لیے خاص غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو اس غذا میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیئے یہ ہم بات کریں گے What is our balance ڈائیٹ کیا ہے our nutritionally balanced ڈائیٹ fulfills all nutritional needs of the body nutritionally balanced ڈائیٹ وہ ڈائیٹ ہوتی ہے جو جسم کی تمام nutritional needs کو پورا کرتی ہے ہر ایک کی باڈی جو ہوتی ہے اس کو ایک سپیسیفک ایماؤن nutrients چاہیئے ہوتے ہیں ان کو calories چاہیئے ہوتی ہیں کہ وہ باڈی active اور healthy رہے یعنی کہ مستحد اور صحتمند رہنے کے لیے آپ کی باڈی کو ایک خاص مقدار میں nutrients خاص مقدار میں calories چاہیئے ہوتی ہیں Our good diet enables us to get all the required nutrients without exceeding the recommended calorie intake per day ایک اچھی ڈائیٹ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہماری باڈی کو تمام required nutrients ملیں جو recommended calorie intake per day کے لیے اس کو exceed کیے بغیر اس سے اوپر جائے بغیر ہماری جو باڈی کو nutrients چاہیئے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام nutrients ہمیں مل جائیں تو وہ پھر جو ڈائیٹ ہوگی وہ ہماری good ڈائیٹ ہوگی وہ balance ڈائیٹ ہوگی تو جو آپ کے nutritionists ہوتے ہیں وہ recommend کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو ڈائیٹ ہے اس کے اندر ایک balance maintain کریں کہ آپ کی جو food ہوتا ہے major portions میں وہ اس کو divide کر دیتے ہیں کہ پانچ major food group میں سے آپ نے جو nutrients ہوتے ہیں وہ obtain کرنے ہوتے ہیں جو most recent recommendations ہے مثال کے طور پر ہم اگر balance کی ڈائیٹ کی بات کریں گے تو وہ ایک balance meal ہے جس کے اندر vegetable include ہوں گے fruits include ہونے چاہیئے اور کیونکہ vegetables اور جو fruits ہوتے ہیں یہ healthiest foods ہوتے ہیں کھانے کے لئے یعنی کہ سبزیاں اور پھل جو ہے وہ یہ آپ کی خوراک کا لازمی جس ہونا چاہیئے آپ کی جو balance ڈائیٹ کی اگزمپلز میں اگر آپ بات کرنے تو right proportions of minerals vitamins carbohydrates fats proteins اور water intake یعنی کہ آپ کی خوراک کے اندر یہ چیزیں لازمی ہونے چاہیئے minerals vitamins carbohydrates fats proteins اور water intake تو آپ کی جو ڈائیٹ ہوگی وہ کیا ہوگی balance ڈائیٹ ہوگی mineral چاہیئے ہیں vitamin چاہیئے ہیں fat protein اور water calories in food represent the energy stored in the food calories کیا مطلب مراد ہے ہماری calorie food کے اندر جو energy ہوتی ہے اس کو represent کرتی ہیں human body جو ہوتی ہے وہ calories کو use کر کے جو daily activities ہوتی ہیں ہم وہ perform کرتے ہیں مثال کتب پر سانس لیتے ہیں آپ move کرتے ہیں سوچتے ہیں چلتے ہیں اور جو دیگر آپ کے کام ہوتے ہیں وہ calories کی وجہ سے ہی وہ سر انجام دیے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس انرجی نہیں ہوگی calories یعنی کہ انرجی آپ کے پاس ہوگی نہیں تو پھر آپ یہ سب کام نہیں کر سکتے جو average amount of calories بندے کو need ہوتی ہیں آدمی کو 2000 calories per day to maintain the current weight ان کا جو current weight ہے current جو آپ کا weight ہے اس کو maintain رکھنے کے لیے آپ کو 2000 calories per day چاہیے ہوتی ہیں جو calorie requirement ہوتی ہے یہ person to person vary کرتا ہے بندے کی sex کے ساتھ age کے ساتھ level of physical activity کہ عورتوں کے لیے الگ calories چاہیے ہوتی ہیں مردوں کے لیلگ چاہیے ہوتی ہیں بچوں کو الگ calories چاہیے ہیں نوجوان بندوں کے لیے calories کی مقدار اور ہوگی اور اسی طرح جو بزرگ ہوں گے جو کوئی کام نہیں کرتے ان کے لیے calories ڈیفرنٹ ہوں گی مثال کے طور پر men usually need more calories than women کہ جو مرد ہوتے ہیں ان کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ calories چاہیے ہوتی ہیں a healthy balanced diet should contain different vegetables and fruits every day starchy food with higher fiber like bread dairy products اور their alternatives proteins such as meat fish beans اور eggs small amount of unsaturated fats and about 6 to 8 glass of fluids کہ جو healthy balanced diet ہے اس کے اندر vegetable اور fruit ہونے چاہیے starchy food ہونے چاہیے fiber bread dairy products یا ان کے alternatives protein ہونے چاہیے جیسے گوشت ہے beans fish egg اور unsaturated fats اور 6 سے 8 glass پانی fluids بھی آپ کی daily خوراک حصہ ہونا چاہیے پھر آپ آگے بڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم discuss کریں گے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو body ہے اس کی requirements ہوں گی تو وہ یہ چیزیں ہوں گی اس کے اندر تو تب ہی وہ ضروریات ہوں گی needs وہ پوری ہوں گی اگر اگر کی یہ چیزیں نہیں ہیں خوراک میں تو پھر کیا ہوگا آپ کی body کوئی جو کام ہوگا وہ proper طریقے کے ساتھ پروفارم نہیں کر پائے گی آپ کی body healthy نہیں رہے گی آپ بیمار ہو جائیں گے اور آپ کوئی کام نہیں کر پائیں گے تو balance diet اس لئے رکھنا چاہیے کاربو ہائی ریٹس ہونے چاہیے اسی طرح جو energy ہے calories جو آپ body کی needs ہیں اس کے مطابق وہ food آپ نے لینا ہے تاکہ آپ کے جو daily routine کے جو کام ہیں وہ proper طریقے کے ساتھ پرفارم کیے جا سکیں اگر آپ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز بھی ڈیفیجنٹ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا ویٹامین کی کمی سے آپ کو بیماریاں ہوں گی calories energy جو ہوگی proper جو آپ چاہیے ہوگی تو آپ ویٹ منٹین نہیں رہے گا اور اگر آپ بس انرجی نہیں ہوگی تو آپ کام نہیں کر پائیں گے تو اسی طرح مختلف مسائل کا آپ ڈسکس کر سکتے ہیں thank you very much